نفس کو کیسے قابل کریں؟ دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں نفس ہے کیا؟ دیکھیں جس طرح شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اسی طرح نفس بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہر انسان کے وجود میں ہے اور نفس کے تین اقسام ہے ان میں سے ایک ہے نفس آمارہ جو انسان کو بہکانے میں پورا دن مشغول رہتا ہے ہر وہ برے کام ہر بری سوچ جو وہ چاہتا ہے کہ انسان کرے اور بہت سے لوگوں نے نفس کے پیچھے بھاگ بھا کر اپنی زندگی کو اور آخرت کو پرباد کر دیا ہے اب اس کو قابل کیسے کریں؟ دیکھیں نفس کہتا ہے کہ یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے بس میری خواہش پوری ہو خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہے اب انسان کیا کرے؟ اس کی بات مان کے خود کو اپنے ہی ہاتھوں جہنم میں دکھے لے یا خود کو موہ سے پہلے بچائے اب نفس کو قابو پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے اور یہ جہاد افضل جہاد ہے کہ اپنے نفس اور اس کے خواہشات کی خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے لڑے دیکھیں جب تک ہم انسان اپنے نفس سے خود نہیں لڑیں گے تو یہ نفس ہمیں بہکاتا رہے گا جس انسان کے اگر دل میں ایمان ہوگا وہ نفس پہ قابو پا سکتا ہے اسی لئے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن مجید کو اپنے دل میں اتاریں اور یقین پیدا کریں ایسا یقین پیدا کریں آپ نفس کا مقابلہ کر سکیں نفس کا بھی شیطان کا بھی کیونکہ شیطان بھی حملہ ور ہوتا ہے اور نفس بھی ایک خطرناک بیماری ہے اور ہمیشہ موت کا سوچیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور موت کا ایک دن مقرر ہے ہر حال کے اندر موت آنی ہے کل نفس زائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیں کہ ایک دن مرنا ہے ضرور مرنا ہے تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے بس اس خطرناک بیماری کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں بلکہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اور اسے شکست دیں موسیقا موسیقی